اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَانِ جرعت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے جرعت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے آئیے حضرات میں آپ کی سماعتوں کے حوالے اب اس شائر کو کرنے جا رہا ہوں جو بڑی مشکلوں بڑی دقتوں کا سامنا کرتے ہوئے سانہ کی سردبین پر حاصل ہوا ہے یقین جانئے جن کو سننے کے لیے لوگ کئی سیکڑوں میلوں کا سفر تے کر کے حاصل ہوا کرتے ہیں آئیے میں گزارش کرنا چاہیتا ہوں آپ کے محبوب شائر آپ کے چہید شائر جناب سفیان پر تابگری کو اس شیر کے ساتھ کہ مسلمہ مسلمہ توپو بمگولی کے عادی ہو نہیں سکتے مسلمہ توپو بمگولی کے عادی ہو نہیں سکتے ارے نمازی ہو دو سکتے ہیں فسادی ہو نہیں سکتے مسلمہ توپو بمگولی کے عادی ہو نہیں سکتے لمازی ہو دو سکتے ہیں فسادی ہو نہیں سکتے محبت اخوت امن کا پیغام دیتے ہیں غلام مصطفیٰ تنک وادی ہو نہیں سکتے محبت اخوت امن کا پیغام دیتے ہیں غلام مصطفیٰ تنک وادی ہو نہیں سکتے آئیے حضرات نعرے تقبیر کے ساتھ ان کا استقبال کریں نعرے تقبیر نعرے تقبیر جناب سفیان برتاب گری سرزمیر ساوہ آل انڈیا ناتیا مشارہ آلی جناب پکو خان صاحب آلی جناب پرویس خان صاحب آلی جناب میراج خان صاحب نعرے تقبیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام دوستو سنت کبیر نگر میری پہلی مرتبہ آنا ہوا ہے لیکن زیادہ تر دوستوں نے مجھے شاید یوٹیوب پر سنا ہے ذرا ہاتھ اٹھا کر کے وہ بتائیں کہ کتنے لوگ نے مجھے یوٹیوب پر سنا ہے ماشاءاللہ تقریباً سب نے سنا ہے میراج بھائی پپو چودھری صاحب شاہد بھائی شاہد بھائی نازم مشارہ اور تمام ذمہ داروں کا میں تہہ دن سے شکریہ آدھا کرتا ہوں آئیے دوستو میں آپ سب کو ایک ناعت پاک سناتا ہوں نئی انداز میں ناعت پاک کا مطلع حاضر کرتا ہوں پڑتا ہوں بطور خاص ملازہ کریں آتا کریں بھائی سبھیان میرے نبی کے میرے نبی کے جیسا کوئی آیا ہے نا آئے میرے نبی کے جیسا بہت کبھائی مائک والے بھائی سے گزائش ہے کی مائک کہے کو تھوڑا سا بڑھا دیں میرے نبی کے جیسا کوئی آیا ہے نا آئے گا میرے نبی کے جیسا کوئی آیا ہے نا آئے گا میرے نبی کے جیسا کوئی میرے نبی کے جیسا کوئی آیا ہے نا آئے گا بات نبی کے بات نبی کے جس نے مانے بات نبی کے جیسا کوئی جیسا کوئی آیا ہے بہت 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 سکھا بات نبی کی آیا ہے جیسا آیا ہے اور سبحان سامنے آپ کے آپ کی امت گرد و زخمیں جائیں گے سامنے آپ کے آپ کی امت گرد و زخمیں جائیں گے سامنے آپ کے آپ کی امت گرد و زخمیں جائیں گے اس پل میرے اس پل میرے پیار نبی سے اس پل میرے پیار نبی سے کیسے دیکھا جائے گا اس پل میرے پیار نبی سے کیسے دیکھا جائے گا اس پل میرے پیار نبی سے کیسے دیکھا جائے گا نبی سے بھی شعر حاضر کرتا ہوں تب کو چودری صاحب میراد بھائی کے دعائیں چاہتے ہیں میں شعر حاضر کرتا ہوں سلمان خان آمیر شارخ کوئی کام نہ آئیں گے سلمان خان آمیر شارخ کوئی کام نہ آئیں گے سلمان خان آمیر شارخ کوئی کام نہ آئیں گے دینے یہ دینے دینے پہ چلنا قرآن پڑھنا دینے پہ چلنا قرآن پڑھنا یہ بخش سے کروائے گا دینے پہ چلنا دینے پہ چلنا قرآن پڑھنا یہ بخش سے کروائے گا ایک بار پورا مجمع مچال کے کہدے سبحان اللہ بیچے والی لوگ بھی خاموش میں چاہتا ہوں کہ آپ سب بھی مچال کے کہیں سبحان اللہ اپنے دونوں ہاتھوں کو ہوا ملے را کر کہ دیجئے سبحان اللہ بھائی میں شہر حاضر کرتا ہوں بہتا ہورے خاص منعذر کریں بات میں آکر کے بیوی کے بات میں آکر کے بیوی کے بڑھی ماں کو چھوڑ دیا بات میں آکر کے بڑھی بات میں آکر کے بیوی کے بڑھی ماں کو چھوڑ دیا بات میں آکر کے بیوی کے بات میں آکر کے بیوی کے کے بیوی کے بڑھی ماں کو چھوڑ دیا یہ تو خدا ہے یہ تو خدا یہ جانے کی وہ یہ تو خدا یہ جانے کی وہ کیسا بخشا جائے گا یہ تو خدا یہ یہ تو خدا یہ جانے کی وہ کیسا بخشا جائے گا بہت بہت شکریہ آئیے دوسرے میں آپ سب کو وہ سب سناتا ہوں جو آپ سب مجھ سے سننے کے امید میں بیٹھے ہیں میراز بھائی اور پرپو چودری صاحب پرپو چودری صاحب کا حکم بھی ہے میں شیئر حاضر کرتا ہوں دوستو بہت دکھ ہوتا ہے آپ سب کو یہ جان کر بہت دکھ ہوگا کلال قلے کو پی ام صاحب نے پانچ سال کے لئے پچیس کروڑ روپے میں گروے رکھ دیا اور یہ سعودہ ڈالمیا گروپ سے ہوا ہے بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے ہمیں ورنہ ہندوستان کا وہ فقیر ہمارے ملک کو بھی گروے رکھے ہاتھ جھولا اٹھا کر چل دے گا میں شیئر حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ کریں لال قلے کو لال قلے کو گروے رکھ دے صاحب نے لال قلے کو لال قلے کو گروے رکھ دے صاحب نے اپنے اسے جاگیر بتا بھی سکتے ہیں اپنے اسے جاگیر بتا بھی سکتے ہیں ایک دن بیچی کے پورے بھارت کو صاحب صاحب ہمارے صاحب ہندوستان کے اس صوبے سے آتے ہیں جس کا نام گجرات ہے اور شارو خان نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ گجرات کے ہوا میں ویفار ہوتی ہے صاحب میں شیئر حاضر کرتا ہوں بطور خاص لال قلے کو گروے رکھ دے صاحب نے بائے وارے لوگ خاموش ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ سب مجھ سے جھڑیں لال قلے کو گروے رکھ دے صاحب نے اپنے اسے اپنے اسے جاگیر بتا بھی سکتے ہیں اپنے اسے جاگیر بتا بھی سکتے ہیں ایک دن بیچ کے پورے بھارت کو صاحب ایک دن بیچ کے پورے بھارت کو صاحب جھولا اٹھا کے جھولا اٹھا کے لندن جا بھی سکتے ہیں بہت خوب بھائی بہت خوب زندہ آباد زندہ آباد جھولا اٹھا کے لندن جا بھی سکتے ہیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جھولا اٹھا کے لندن جا بھی سکتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ حضرات کی احبتوں کا دوستو پچھلے دنوں آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ نیرب موڈی بینک سے کروڑا روپے لے کر تیج سے فرار ہو گیا ہے ساہب جی کہہ رہے تھے کہ آپ مجھے پردھان منتری مد بنا یہ چوکیدار بنا یہ چوکیدار یہ کیسی چوکیدار ہے ساہب بہت شکریہ بات ہی میں جانتا ہوں اگر گھر میں چوری ہو جائے کتہ فاؤں کے نا تو اس کا مطلب ہے کہ کتے کو بسکٹ ضرور ملا ہے میں شہر حاضر کرتا ہوں بہت آرے خاص ملازہ کریں یہ کیسی یہ کیسی یہ کیسی خاموشی لب پہ جاری ہے یہ کیسی خاموشی لب پہ جاری ہے لگتا ہے ان کی بھی ساجداری ہے یہ کیسی خاموشی لب پہ جاری ہے لگتا ہے ان کی بھی ساجداری ہے نیراب موڈی لے کے کروڑ بھاگ گیا ساہب جی ساہب جی یہ کیسی چوکیدار ہے 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 خدا کا شکر ہے کہ کوئی مسلم پیسہ لے کر میں نہیں بھاگا ورنہ کیا ہوتا کہ جانے وہ کیا کیا افواہ اڑا دیتے جانے وہ کیا کیا افواہ اڑا دیتے پیشے والے لوگ خاموش ہیں میں چاہتا ہوں کہ ایک بار زوردار تالیاں آپ سب بچا دیں جانے وہ کیا کیا افواہ اڑا دیتے میڈیاں والے اس کو اور ہواہ دیتے کوئی بھی مسلم بھاگ جہاد بتا دیتے بہت بہت شکریہ بہت دعائیں اور بہت محبتیں آئیے دوستو مجھ جاتے جاتے بس آپ سب سے صرف اتنا کہ کے جاتا ہوں یاد رکھنا مجھے یاد آؤں گا میں یاد رکھنا مجھے یاد آؤں گا میں شاعری خواب میں بھی سناؤں گا میں شاعری خواب میں بھی سناؤں گا میں میں ہوں بچا مجھے بس دعا دیجئے میں ہوں بچا مجھے بس دعا دیجئے بن کے اقبال تم کو دکھاؤں گا میں بہت بہت